میت کے جو رفقہ ہیں ان کے ساتھ تازیت کرنا یہ بھی سنت ہے ان کو تسلی دینی چاہیے سبر کے فضائل بیان کرنے چاہیے حاصل طور پر کسی اگر چھوٹے بچے کی وفات ہوئی ہے تو اس کے والدین کو جا کے تسلی دینا کیونکہ اس وقت دل دکھا ہوتا ہے تو ان کو یہ تسلی دینا کہ جانا تو سب نہیں ہے اگر اللہ نے ان کو اس حال میں بلالیا تو یہ ان کے لئے رحمت ہے تین دن تک تازیت کرنا مسنون ہے اس کے بعد اس کی کوئی زیادہ انکارجمنٹ نہیں ہے ہاں اگر تازیت کرنے والا وہاں موجود نہ ہو سفر پہ ہو یا کہیں باہر سے آیا ہو تو پھر جب وہ موقع ملے تو اس وقت تازیت کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میت کی تازیت اس کی قبر کے پاس کرنا یہ بھی مقروح ہے میت کے پاس کھڑے ہو کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تازیت نہیں کرنی چاہیے وہاں اس کے لئے مغفرت کی دعا ہی کرنی چاہیے جب آپ تدفین ہو جائے اور آپ تازیت کے لئے آئیں تو اب وہاں بیٹھے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کر لینے کے بعد اپنا تازیت کر لینے کے بعد اٹھ کے چلے جانا اس میں زیادہ بہتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مسنون ہے کہ ایک دفعہ کسی کی تازیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا تو خط لکھ کے یعنی کہ کسی کو میسیج بھیج کے تازیت کرنا یہ بھی مسنون ہے تو اگر ہم آج کل کے زمانے میں میسیج بھیج دیتے ہیں واتس ایپ کر دیتے ہیں وائس میسیج بھیج دیتے ہیں اس طرح تازیت کر دیتے ہیں تو یہ بھی اگر ہماری نیت سنت پر عمل کرنا ہو تو یہ ایک مسنون عمل ہے عام تازیت کرنی چاہیے میت کے چھوٹے بڑوں سب سے تازیت کرنی چاہیے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گھر کے بڑے سے تازیت کرنی کافی ہو گیا دکھ سب کو ہوتا ہے اگر موقع ملے سب سے تازیت کرنی چاہیے اس دن کے رات اور دن کا کھانا میت کے عزیز و قالب کو ان کے گھر بھیجوانا یہ مسنون عمل ہے